جمہو کشمیر کو کھاتے رہے لوٹ گھسوٹ مچا رکھی آج تو آپ کی سرکار تھی کیا کیا یہ جو یہ آنکڑے جو آپ بتا رہے ہیں یہ آنکڑے کوٹ نہ کہتا تو آپ تو کسی کو بتاتے نہیں نکاب پوش کر دیا ہے ان آنکڑوں نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے جمہو کشمیر کی ایل جی گورنمنٹ کو شرمانی چاہیے ان نیتاں کو جو صرف اور صرف دھرم کی راجنیتی کر رہے ہیں آپ یہاں پر کہیں گے کہ کشمیری لے گئے سب کچھ بھائیہ ان کے نیتوں کو لینا آتا ان کو لڑنا آتا آپ نے لیے آپ جمہو کے نیتاں بتائیں آپ نے کیا 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 جمہو میں ہیلتھ انفرسٹرکچر کو پیرالائز کرنے کی کوئی سازش رچی جا رہی ہے کیا جمہو کے ہیلتھ انفرسٹرکچر کو وینٹی لیٹر پر ڈالنے کے لیے کوئی رنڈیتی تیار کر دی گئی ہے آخر کیا ہے یہ پورا معاملہ اور کیا ہے یہ خبر جس خبر سے آپ سب چونک جائیں گے کہ کس طرح سے جمہو اور کشمیر کے بیچ اتنا ڈیفرنس ہے کہ آج بھی وہ ڈیفرنس خط نہیں ہو پایا جو سرکار یہ دعوے کرتی ہے کہ پچھلے ستر سالوں سے جو جمہو کشمیر میں نہیں ہوا جس جمہو کو پچھلے ستر سالوں سے کہا جا رہا تھا اس سرکار کے دوارہ کی اس کے ساتھ بھیباب ہوا آج بھی کیا وہ بھیباب اسی طرح سے چل رہا ہے دراصل آپ کو بتا دیں خبر جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے جڑی ہوئی ہے اور یہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ہم آپ سب کی جو صحت کی جو سرکشہ ہے اس کے پاس ہی ذمہ داری رہتی ہے اور اسی نے ہمیں ڈاکٹرز ہسپیٹلز میں ڈاکٹرز پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں ہسپیٹلز میں جو باقی نون گیزیٹڈ فورت کلاس کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے لیکن کس طرح سے جمہو اور کشمیر میں ڈیفرینس کریٹ کیا گیا کیا کوئی سازش کے تحت کیا گیا یہ سب سے بڑی خبر ہے دراصل اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جمہو کشمیر لڈاک ہائی کوٹ میں ایک یاچی کا دائر کی جاتی ہے اور یہ یاچی کا بلویندہ سنگھ جو ہے ایک ایک ایکٹیویسٹ ہے ان کے دوارہ کی جاتی ہے جس کی پیروی ان کی طرف سے ورشت وکیل شیخ شکیل جی کرتے ہیں اور کوٹ نے جب اس ماملے پر سرکار سے سٹیٹس ریپورٹ مانگی کی کیا جمہو اور کشمیر میں کتنا ڈیفرینس ہے جو میڈیکل آفیسر ہیں نون گیزیٹڈ ہیں یا پھر فورت کلاس ہیں جمہو اور کشمیر ڈیویزن کے ان کا ڈیفرینس بتائیے کتنے میڈیکل آفیسر کشمیر میں ہیں کتنے جمہو میں ہیں کتنی سٹرینٹھ جو ہے وہ سینکشن ہے اور کتنے لگائے گئے ہیں کتنے ویکنڈ جمہو میں ہیں کتنے ویکنڈ کشمیر میں ہیں اور آنکڑیں جب آپ سنیں گے چونک جائیں گے خبر پوری دیکھیں اور آنکھیں کھولنے والی یہ خبر ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو سرکار یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ جمہو کے لوگ ترقی نہیں چاہتے ہیں ایل جی منو سنہ جو بار بار یہاں پر تانے دیتے رہتے ہیں کہ جمہو کے لوگ جمہو کشمیر کے لوگ یا پھر جمہو کے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی پرگتی کو نہیں چاہتے ہیں وہ وقاس میں بادھا بن رہے ہیں تو کیا آپ کا یہ وقاس کروانے کا طریقہ ہے دو آنکھوں سے الگ الگ نظریے سے دیکھ رہے ہیں آپ جمہو اور کشمیر کو اب آپ کو پہلے آنکڑے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں جمہو کی بات کروں گا کہ کس طرح سے جمہو میں جو میڈیکل آفیسر کی پوسٹ ہیں وہ جمہو ڈیویزن میں وہ سینکشن سٹرنٹھ جو ہے وہ تیرہ سو نبے ہے اور جو بھری گئی ہیں وہ مہر سات سو چھبیس ہے تیرہ سو نبے میں سے سات سو چھبیس پوسٹ جو ہیں وہ بھری گئی ہیں اور ویکنٹ پوسٹ جو ہیں وہ چھے سو چونسٹھ ہیں اس کے بعد نون گیزیٹڈ اور فورت کلاس پہ آ جاتے ہیں جمہو ڈیویزن کی میں بات کر رہا ہوں پہلے اٹھ سٹھ سو اٹھ سٹھ یعنی کی چھے آٹھ چھے آٹھ یہ نون گیزیٹڈ اور فورت کلاس کی پوسٹ جو ہیں وہ جمہو میں سینکشن سٹرنٹھ ہے اس میں سے جو بھری گئی ہیں پوسٹ وہ ہیں چار تین سات نو یعنی کی تیتالیس سو انناسی اور جو ویکنٹ ہیں وہ چوبیس سو نوازی ہیں یہ ویکنٹ ہیں نون گیزیٹڈ اور فورت کلاس اب کشمیر کے آنکھوں پر آ جائیے کتنا ڈیفرنس ہے کتنی مانداری سرکار کی باتوں میں رہتی ہے جو میڈیکل آفیسر کشمیر میں ہیں ان کی سینکشن سٹرنٹھ ہے وان فور سکس سیون اور اس میں کشمیر میں میڈیکل آفیسر کی سٹرنٹھ بھی جمہو سے زیادہ ہے اس میں جو بھری گئی ہیں جو پوس وہ تیرہ سو پچانے میں بھری گئی ہیں اور جو ویکنٹ ہیں وہ صرف بھتر ہیں یعنی کی چودہ سو سٹھ سٹھ میں سے بھتر جو ہے میڈیکل آفیسر کی سینکشن سٹرنٹھ کشمیر میں ہے اور تیرہ سو پچانے میں بھر دی گئی ہیں اتنے میڈیکل آفیسر لگا دی گئے ہیں جمہو میں جبکی تیرہ سو نبھے میں سے محض ساتھ سو چھبیس لگائے گئے ہیں اب نون گیزیٹڈ اور فورت کلاس میں آجاتے ہیں جس میں سینکشن سٹرنٹھ ہے چیاسی سو اٹھائیس یہ کشمیر ڈیویزن کی بات ہے جس میں بھری گئی ہیں پوسٹ انسٹھ سو چھتر یعنی کی پانچ نو ساتھ چے اور ویکنٹ ہے محض چھبیس سو اکیاون جبکی جمہو میں اٹھ سٹھ سینکشن پوسٹ ہے نون گیزیٹڈ اور کلاس فورتھ وہاں پر بھی سینکشن سٹرنٹھ میں بھی گیپ وہاں پر بھی ڈیفرنس اور چوبیس سو نواسی صرف بھری گئی ہیں اور کشمیر میں چھاسی سو اٹھائیس میں سے اناسٹھ سو چھتر جو ہیں وہ بھری گئی ہیں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے کیا یہ سوچی سمجھی ساجیس نہیں ہے اور جو سرکار یہ لگاتار کہہ رہی ہے کہ ہمارے آنے سے ہم نے بدلاغ کر دیا جمہو کو بھی اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے ستر سالوں سے تین پریوار جو ہیں جمہو کشمیر کے کشمیر ڈیویزن کے وہ ہی جمہو کشمیر کو کھاتے رہے ہیں لوٹ گھسوٹ مچا رکھی آج تو آپ کی سرکار تھی کیا کیا یہ جو یہ آنکڑے جو آپ بتا رہے ہیں یہ آنکڑے کوٹ نہ کہتا تو آپ تو کسی کو بتاتے نہیں نکاب پوش کر دیا ہی ان آنکڑوں نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے جمہو کشمیر کی ال جی گورنمنٹ کو کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو مرک بنا رہے ہیں یہاں پر آپ کے پاس میڈیکل آفیسر نہیں ہے اب میغز تیرہ سو چودہ سو کے قریب آپ کے پاس سینکسر سٹرن تھا اور آپ سات سو چھبیس میڈیکل آفیسر لگا رہے ہیں شرمانی چاہیے ان نیتا کو جو صرف اور صرف دھرم کی راجنیتی کر رہے ہیں آپ یہاں پر کہیں گے کہ کشمیری لے گئے سب کچھ بھائیہ ان کے نیتا کو لینا آتا ان کو لڑنا آتا آپ نے لیے آپ جمہو کے نیتا بتائیں آپ نے کیا کیا یہ تو حال ہے اور آپ کو بتائیں کہ یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس ہیں جمہو کشمیر لڈاک ہائی کورٹ کے ان کوٹیشور سنگھ اور جج ایم اے چودری جی کی یہ کھنڈ پیٹ نے کہ دوران یہ سٹیٹس ریپورٹ جو ہے ان کے پاس یہ معاملہ لگا ہوا ہے وہاں پر یہ سٹیٹس ریپورٹ یہ آنکڑے جو ہیں وہ درج کیے گئے بتائے گئے کورٹ کو اور اگلی ہیرنگ اس کی جو ہے اگست مہینے میں ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کس طرح سے مرک بنا دیے جاتا ہے اور آل جی منوسینا کہتے ہیں جمہو کے لوگ کچھ لوگ جو ہیں وہ ترقی ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے ہیں تو ایسی ترقی کروا رہے ہیں کیا یہاں پر سرکاری نوکریہ نہیں ہے ڈینٹل ڈاکٹرز نے کتنے پروٹیس کی آپ نے وہاں پر کوسٹ نہیں نکالی یہاں پر ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جنہوں نے جو نون گیزیسٹرز سٹاف ہے یا جو یوہ جو بیروزگار ہیں وہ لگتا راتھلا کے قریب آپ کا بیروزگاری کانکڑا ہو گیا اور آپ کے پاس ایک ہی تک کی اقلام ہے انتیس ہزار نوکرییں دے دی وہ دی کہاں پہ ہوا میں کوئی پتہ نہیں ہے سرکار کے جو اپنے چاپلوس لوگ ہیں وہ ترنت اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ضرور آ جائیں گے اس پر بھی آئیں گے اس سرکار کو چاپلوسی کرنے کے لیے سرکار کی کہ دیکھئے سرکار نے یہ دیا پھلا دیا دھین دیا لیکن یہ جو آنکڑے ہیں یہ میرے آنکڑے نہیں ہیں جمہو سمبات کے آنکڑے نہیں ہیں یہ آنکڑے ہائی کوٹ میں دیئے گئے ہیں سرکار کی طرف سے تو کیا اس پر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے اس پر جمہو کے نیتاؤں سے نہیں پوچھا جانا جائیے جو کہتے ہیں کہ میں جب ہیلتھ منسٹر تھا تو ہم نے بہت کچھ بی جے پی میں ہی کچھ پور منسٹری ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں ہیلتھ منسٹر تھا بہت کرانتی لائی یہ کرانتی لائے گئے ہیں اس طرح کی کرانتی آپ نے لائی ہے اور آپ کو اتنے ایک پیرینس ہے لیکن آج تک آپ کی سرکار کندر میں ہے جمہو کشمیر میں آپ کا بندہ جو جس کو آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہے ال جی آپ نے یہ کروایا ہے اس میں کشمیر کا کوئی دوش نہیں ہے دینا بھی نہیں چاہیے دوش صرف جمہو کے نیتاؤں کو لگتا ہے ہمیں کہ انہی کو دوش دینا چاہیے کہ وہ ان پوسٹ کو فل نہیں کروا پائے ہاں اتنا ضرور ہوا کہ اگر کوئی بولے گا اس کے خلاف ایک ٹرول برگیڈ جو ہے وہ کھڑی کر دیں گے اور خوب نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کروائیں گے لکھو اس کے خلاف اس چینل کے خلاف یہ راشتر دروہی ہے یہ دیش دروہی ہے گدار ہے سب سے زیادہ امانداری تو آپ کے پاس ہے سٹیفکیٹ دینے والے تو آپ ہیں لیکن یہ حقیقت سے مو نہیں پھیر سکتے آپ فلال دیکھتے ہیں جمعو سمبا نمسکر